گویا کہ یہ آگ کا شونہ جس کے اندر اس کے باتن میں پیدا ہوا ہے باتن میں پیدا ہوا تو اب یہ خون اس کا مرکہ جو فرماتے ہیں کہ یہ دل ہے دل ہے کہ دل کے خون کو گویا کہ کھولا دیتا ہے اور جب دل کے خون کو کھولا ہے گا رب خون کی وجہ سے جوش آئے گا اور وہ پورے نفرم بیان کر رہا ہوں پورے دنم میں مطلب یہ پھیلے گا اور دنم میں پھیلے کرتا فرماتے ہیں کہ اسی ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چہرہ جو ہوتا ہے یہ شفاف ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو بھی ایفیکٹ ہوتا ہے وہ نظر آجاتا ہے اور نظر آتا تو کہتے ہیں کہ خون جب کھولتا ہے تو جب ایزر روخ کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ غصہ کا جو عادی شخص ہوتا ہے غصہ کرنے والا شخص ہوتا ہے اس کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے آنکھوں کی سرخی بھی ہوتی ہیں تو چہرہ چھوٹے شفاف ہوتا ہے اس لئے یہ افیکٹ نظر آجاتا ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب کسی ایسے شخص پر غصہ آئے کہ اس کے اوپر آپ دامنمنٹ ہوں گے یعنی ہمارا غلبہ ہوگا اس کے اوپر سامنے والا شخص دادا ہوا ہے ہم اس کے پر غصہ نکال سکتے ہیں اس کے پر غصہ کا اظہار کر سکتے ہیں اس کو درہ دھنگا سکتے ہیں اس طرح میں معاملات ہوں گے تو ایک دن غیرش ہو جائیں گے سرخ ہو جائیں گے لال ہو جائیں گے آنکھیں لال اندوارہ ہو جائیں گے تو اب یعنی اس وقت یہ ہو جائے گا اچھا سامنچائنگ جیسا ہوتا ہے کہ ایسے تر غصہ آتا ہے کہ جس کے سامنے ہم دوبیس ہوتے ہیں ہمارا انہیں نہیں چلے گی تو کہا کہ جب ایسے کے سامنے غصہ آئے گا کہ جس کے اوپر ہم مطلب ہمارا قابو نہیں ہے وہ ہم سے بھاری ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سارا جو دلی میں خون مطلب کھولتا ہے نا کہ خون کو جوش دیا یہ خون کو جوش دیا اور اب ہمارا بس میں کلوا گیا ہم اس پر غصہ کا اظہار کسے تو کہا یہ سارے کا سارا دل کے اندر چلا گیا اور اس وقت آپ نے دکھا ہو جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ چہہے پر ضرگی سی چھا جاتی ہے کہ خون گویا جا مچھ رہا جاتا ہے اور پھر جب یہ دل کے در اوخ کرتا ہے تو یہ جو جا کر کیمہ مجھ جاتا ہے کہ دل میں چھپا کر رکھے گا جب ایسا پر غصہ دبا کے رکھے گا اور کہا کہ جب ایسا ہوں تو دل آگر ہی گا ہو نہ ہم اسے بھاری ہیں نہ ہم اسے بھاری ہیں ہمارے ہی لائل کا ہے وہ شف تو دل ایسا پر غصہ آئے گا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں اطلاع کے طرزیں عمل ہوتے ہیں تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا زردی اور سرخی دونوں چہرے تک نظر آتی ہے چہرہ کیونکہ شفاف ہوتے اس لیے یہ ایکسپریشنز ہوئے ہیں وہ نظر آجاتے ہیں تو خیر بھرے پیارے پیارے مدمی پھول دیئے ہیں اور ایک اوزہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو ایک ہوتا ہے کہ وزاج کی تیزی جو ہوتی ہے ایک کونسپٹ ہوتا ہے کہ ہم تو کسی کے بھی سنتے ہیں ہم تو کسی کی بات درداشت نہیں کر سکتے ہیں ہم تو یہ کر دیں گے ہم بول کر دوتے ہیں اور ہمارا تو یہ ہے اوزہ کا بہرہ تیز ہوں تو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ اصلاح نادامی ہے بے وکوفی کی نشانی ہوتی ہے تو اس ہمارا سے کچھ مدمی پھول ہیں انشاءاللہ آپ کو پیج کرتا ہوں جل نمبر 3370 پیج نمبر ہے میرے پاس اور یہ فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر بن محمد رحمت اللہ تعالی کا قول نقل کیا ہے بعض انسان کا قول ہے کہ بے وکوفی کی اصل بہت غور سے سننے والی بات ہے یہ کہ بے وکوفی کی اصل نزاج کی تیزی ہے کتنا تیارا مدمی پھول ہے کہ بے وکوفی کی جو اصل ہے جل جو ہے وہ مزاج کی تیزی ہے اور وہ غصہ تک پہنچاتی ہے یعنی غصہ مزاج کی تیزی غصہ تک پہنچاتی ہے اور جو شخص جہالت کو پسند کرتا ہے وہ بردداری سے بینیاز ہو جاتا ہے بردداری سے بینیاز وہ جہالت کو پسند کریں گا غصہ کا اگر اس کو ضد کہنے ضد کہنے خلد خلد درباشت کیا اور پھر ایک اور ان کے جب آپ نے فرمایا تھوی سیمنٹی ان کے ایک اور یعنی آپ کا فرمان ہے جو ہمارے لئے بہت انہی کے عبرت انگیز ہے ایڈمانتلی یعنی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو آدمی لوگوں پر غصہ کم کھاتا ہے وہ ان میں سب سے زیادہ عقل مند ہے اب ایک طرف بے وکوفی ہے ایک طرف عقل مندلی کا راستہ ہے اور ان میں یہی دیکھا گیا کہ جو زیادہ پر غصہ والے ہوتے ہیں ان کا یہ معاملہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ان میں غصہ کے اندر کام کو ہر بزال لیتے ہیں وہ وہاں تک پہنچا جاتے ہیں کہ اب سیمنٹ سے کہتے ہیں کہ ہاتھوں کی باندھے ہوئے اب دانتوں سے کھلتے تو کھلتی نہیں ہے تو یہ سیچویشن ہوتی ہے اس کو اتنا بڑا سیور کر لیتے ہیں اتنا بڑا غصہ میں آتے ہیں اس کو ایسی جکرہ پہنچا جاتے ہیں جو زیادہ میں خود ساتھ پہنچا جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا تو سمٹائنز وہ بھی کام کرنا پڑتا ہے کہ شاید پہلے اس کو تحسن نہیں ہوتا اس کو اس سیچویشن کو سالس کرنے کیلئے نہیں بلکہ مہاری مسئلات میں یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ غصہ میں زیادہ اعتدال سے زیادہ غصہ جو آپ کریں گے جب آپ کریں گے تو یہ بچوں کو دانٹیں گے دٹیں گے دلہ اور تربیت کے اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے جو جہاں ہمارا عزیب و غریب ذہینے کے ذہین نہیں ہوتا معلوم نہیں ہوتا تبلیت کے اصول حالتہ امیرہ اہل سنت میں مدنی نامات میں اس کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ یہ پڑھے ہیں انہیں میں نے دو تین کفہ مدنی خول میں بھی یہاں پر سبب جو دلائی ہے مدنی چنل کے ناظرین کی تو جب وہ اس طرح سے ان کو دانٹیں گے دٹیں گے تو اس وقت وہ رکھ جائیں گے آپ نے ان کو دار یا رکھوں اور اس سے رکھ جائیں گے لیکن داد میں جب آج کے پیچھے ایک کام ضرور کریں گے یہ ایک نزاج کا انداز ہے کریں گے زبردستی کریں گے سرکشی اور دغاوت جو ہے اس کی وہ اس طرف مائل کریں گے تو اگر ہم مدنی پھول امیش حریب کا متحالہ میں دیئے ہیں تربیت کے بسردی تربیت کے ان کا خیال دکتے ہوگا ہم اصلاح کریں گے انشاءاللہ تو پھلکے اس کی برکات ہیں تو آپ کچھ ہی لیکھ لیں گے حلیق کی اصلاح کے لئے جی الحمدللہ سمت زمداران کے لئے بالخصوص حلیق کے لئے زمداران کی تربیت کرتے ہوئے بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کے لئے تو برف قسل بن جاؤ اللہ اللہ آپ غصے کو تو بھول جاؤ کیا ہے یہ مطلب اس سے بن جاؤ غصہ یہ بھی امیر اللہ سمت سے یہ سیئر سمات تکھا کہ غصہ آنا برا نہیں ہے کہ غصہ مجھے ہی آجتا ہے جسے آج فرماتا ہے کہ غصہ آجتا ہے یہ نفسی آجتی بات ہے فطری بات ہے یہ میں بولوں کہ مجھے غصہ نہیں آجتا یہ غلط ہو جائے غصہ کرنا ہی ہے غلط ہے غصہ آنا ہی ہے غصہ کا اظہار اسلامی ہونا ہے غصہ اپنے ارشاد فرماتا ہے ایسے کر لیتا ہے اسے پشتانا پڑتا ہے دیکھ تو کس نے بڑی پیاری بات سنائی مختصر سے بات ہے اس نے نئی گاڑی لی نئی کار لی اور دیکھا کہ ابھی کھڑی کی تو اس کا بچہ جو ہے وہ کسی پتھر سے اس نے سکریچز بنا رہا ہے نئی کار کیوں نہیں کار پہ سکریچ مار رہا ہے اس کو آیا غصہ اس نے ایسی چیز بچے کو دے ماری کہ اس کا انتقال ہو گیا غصہ جان سے چلا گیا اب وہ پچتا ہے اب پچتا ہے کیا ہوا چڑیا چک گئی کھیت وہ تو بچے کا انتقال ہو گئے خزائلہ ہی تو اب جب وہ آنگے برا ان سکریچز کو دیکھا تو سرانے والے نے بتایا کہ اس پہ یہ لکھایا ہے کہ اس بچے نے سکریچز نہیں بنائے تو بلکہ لکھا تھا I love my papa میں اپنے ڈیٹس سے میں اپنے والے ساتھ توبت کرتا ہوں انہوں چونکہ اس نے دیکھا نہیں ہے غصہ میں سے بپھر گیا اور ایسے اقدام کر گیا کہ جو اب بچے کی تربیت کی بھی بات آگیا جو آپ نے فرمائی اور غصہ میں ایسا انتہائی اقدام کر رہا ہے کہ اس کا زندگی میں شاہد ہو کہ صد و بات کوئی ازالہ نہیں کر سکتا ہے سلکتا رہا ہے اور وہ مطلب ایسا ہو جاتا ہے کہ آنگے کبھی بھی اس کا ازالہ نہیں کر پتا ایسی غلطیاں بہو جاتی صحیح بلکل صحیح جیسے قتل رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے بلکل بہت اچھی توجہ دلائے اور یہ بھی ایک اچھے آپ نے میں تک پوائنٹ جو رئیس کیا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ غصہ ایک تو یہ نیچرل ہے بہت حکمتوں کے صدر یہ طبیعت میں رکھا گیا ہے کیونکہ انسان کو غیرک ایسی چیزوں بھی درپیش آتی ہیں جو ضرر کا باعث ہوتی ہیں اور لوگ بودھ کرنا ہوتی ہیں اللہ یہ طبیعت میں غصہ ہوتا ہی نہیں تو وہ بلکل اور یہ بھی یاد رکھے کہ بلکل غصہ نہ ہونا یہ غیرت کی کمی بھی نشانی ہوتا ہے اسلام کے لئے تو کرنا ہے اسلام کی یہ کرنا ہے اور یہ دیکھیں بہت پیاراں میں رکھا ہمیں مدنی پھولے گئے ہاں میں پیش کر دوں کہ بری بات دیکھ کر خاموش رہنا یہ غزب کی کمزوری ہے یہ روایت ہے اور یہ نامرگالی رحمت اللہ تعالیٰ کا فرمانے اتھر آگیا روایت مقل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت کے وہ لوگ اچھے ہیں جو دین میں سخت ہیں اور ریاضت و نفس نہ کرنا نفس کی خلاف مجاہدہ نہ کرنا یہ بھی غزب کے بلکل نہ ہونے کے علامت ہیں ہمارا عظیم معاملہ ہے کہ جہاں نفس کے بھی غزب ہے تو وہاں شہر بردر ہیں شہر بنی شہر بردر ہیں اور جہاں مطلب دیگر معاملہ ہو آتا تھا شاید میرے خاندے جیدن سوٹر ہیں وہاں ہمارا یہ معاملہ ہے کہ بلکل ہی زیرو میٹر ہو جاتے ہیں مہاں کا تو ایسا ہے کہ جب اپنے نفس کی باری بات آتی ہے تو کھر میٹر ناب نہیں سکتا ہمارا بچہ سہر بسپر کے بطالق تو اور مدنی فیو پیش کرتا رہوں گا چلتے ہیں ہمارے سلام بھائیوں کی طرف کافی ماشاءاللہ ایسا لیسے بھر ڈالا ہے میں وہ پورا سکرین آت کی پسند کی کوئی ناتا پتہ نہیں میری پسند کی کہا ہے یا ہمارے سلام بھائی کی پسند کی کہا ہے اس کا پتہ نہیں ہے سونہ دنگل کی بھی فرمائش آگے ہیں جھانگیر اکتاری حفظ فر علی ہیں باب المدینوں سے سورہ رحمان کی طلاوت سننا چاہ رہے ہیں سونہ دنگل کی ایک اور فرمائش نظر آگے ہیں یہ سونہ دنگل سنائی دیں تھے یہ ایک تعداد ہے اس کی فرمائش کی بھی اسلائی کلام ہے آپ نے پہلے بھی ایک اسلائی کلام ماشاءاللہ سنایا ہے تو چلیں اسلائی پھول دے رہت ہے تو اسلائی کلام بھی سنجھے تو مدینہ مدینہ ہو گئے حبیر صلو اللہ تعالیٰ محمد روحیدہ سونا جنگل راق اندھیری چھائی بدلی کاری ہے سونا جنگل راق اندھیری چھائی بدلی کاری ہے سوہی موالوں جاگتے رہیوں سوہی موالوں جاگتے رہیوں چھوڑکی رکھوالی گئے ہیں سونا جنگل کا امدھیری شائی بدلی کاری ہے آنکھ سے کاجل تاپ چُرا لے یا وہ چوڑ بلا کے ہیں یا وہ چوڑ بلا کے ہیں تیری گھٹھتی تاکی ہے اور تیری گھٹھتی تاکی ہے سونا جنگل کا امدھیری شائی بدلی کاری ہے سونا پاس ہے سونا پنے ہے سونا جنگل کا امدھیری شائی بدلی کاری ہے سونا جنگل کا امدھیری شائی بدلی کاری ہے